بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا دوستو آج ہم آئے ہیں دریہ چناب پر یہ دریہ چناب کا مین کنارہ ہے اس سائیڈ پر دیکھیں تو سارا دریہ کا ویو ہے اور اگر اس کی دوسری سائیڈ پر آپ دیکھیں تو دریہ کے کنارے کے ساتھ لوگوں نے گھر بنایا ہوئے ہیں اس سائیڈ پر لوگ کافی حد تک محفوظ ہیں کیونکہ یہ دریہ کا جو کنارہ انہوں نے بنایا رہا ہے یہ کافی بڑا بنایا رہا ہے لیکن یہ دریہ کا جو کنارہ یہ صرف تھوڑے ایریہ تک ہے کیونکہ اگر آپ اس سائیڈ پر دیکھیں تو اس سائیڈ پر موٹر وی گزر رہی ہے مین روڈ ہے تو مین روڈ کے تقریباً ایک یا دو کلومیٹر کے آگے پیچھ انہوں نے مین جو پکا بند بنایا ہوگا ہے اس سے اگر آپ آگے چلے جائیں تو وہاں پر کوئی مطلب پکا بند نہیں ہے کوئی اس طرح کا کوئی مطلب حفاظتی اقدامات نہیں ہے تو آپ آگے جائیں تو وہاں پر پانی مطلب کافی حد تک جو باہر نکل چکا ہے اور گھروں میں داخل ہو چکا ہے تو اچھا اس سائیڈ پر جو آپ کو فصلے نظر آ رہی ہیں دریاء کی اندر ہیں لیکن یہاں پر پانی کبھی کبھار ہی آتا ہے جب اس طرح کا موسم آتا ہے تب آتا ہے لیکن پانی بہت دور تک رہتا ہے اس وقت پانی آپ جو نظر آ رہے ہیں پانی بالکل قریب آ چکا ہے یہ رات کو تو یا کل تک آپ دیکھیں تو یہ ادھر تک پانی آ گیا تھا تو ابھی پانی نیچے چلا گیا لیکن جو محکمہ موسمیات والے ہیں یا دوسرے جو فلڈ کنٹرول والے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ پانی کی ابھی اور اوپر جا سکتا ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دریاء کا کنارہ ہے لیکن عمومن یہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا پانی بہت نیچے رہتا ہے لیکن یہ دیکھیں ابھی جب انچے درجے کا سلاب آیا ہوا ہے یہ رات کوئی در اوپر کنارہ تک پانی پہنچ گیا یہ آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے لیکن جب موسٹلی جو پانی ہے وہ بہت دور تک رہتا ہے یہ آگے اینڈ تک چاہیے دیکھیں یہ جو فصلے ہیں یہ کافی حد تک تباہ ہو گئی ہیں یہ جو فصلے یہ دریاء کے ایریا کے اندر ہیں لوگوں کی زمینیں دریاء کے اندر ہیں وہاں پر لوگوں نے اپنی فصلے وغیرہ اگائی ہوئی ہیں تو جب پانی اوپر آ جاتا ہے تو تب یہ فصلے تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جگہ چیک کریں یہاں بلکل پانی قریب آ گیا ہے یہ ابھی ایک دن پہلے تو پانی بہت زیادہ قریب آ گیا تھا ابھی تھوڑا سا نیچے گیا ہے لیکن خطرہ بھی برقرار ہے خطرہ بھی ٹیلہ نہیں ہے کیونکہ جو فلاڈ کنٹرول ہے ان کے مطابق پانچ لاکیوز کا ایک اور ریلہ آ رہا ہے اگر وہ ریلہ آتا ہے تو بہت زیادہ نقصان اور تباہی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں تک پانی آیا ہے یہ بلکل کنارے کے قریب ہے حالانکہ یہاں تک پانی کبھی نہیں آتا لیکن اب یہ پانی یہاں تک پہنچ گیا ہے اچھا یہ ویو چیک کریں یہ لوگ ادھر اوٹنگ پر آئے ہوئے ہیں یہ موٹر وی ہے اور مین روڈ ہے اس کے نیچے آپ پانی کا بہو چیک کریں کتنی تیزی سے پانی گزر رہا ہے یہ مین کنارہ ہے جو حفاظتی انتظامات کے طور پر گورنمنٹ نے بنا رہا ہو گیا ہے تاکہ پانی اس سے باہر نہ جائے جب سلاب آتا ہے تو پانی اس کنارے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ابھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے یہ بیچ میں چیک کریں لوگوں کی فصل ہے یہ کیا یہ لوگ پانی کے اندر جا رہے ہیں ایسے لوگوں پر بھی اللہ رحم کرے کوئی پتہ نہیں کیا کرنے آنے لگے ہیں یا کیا کرنے لگے ہیں اچھا ساتھ یہ چیک کریں آپ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہوا کی وجہ سے لہریں بہت زیادہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں بہت خطرناک صورتحال ہے دوستو آپ نے میری ویڈیو دیکھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پرس کر دیں آپ کا شکریہ موسیقی